بہت سے لوگ آج آئے ہیں تو ہماری پارٹی کی ایک پولیسی ہے کہ ہزارہ دیویجن جو کہ ایک بہت بڑھا دیویجن ہے اور اس کے بہت سے مسائل ہیں اور ہماری پارٹی کی ایک پولیسی ہے اور ہمارا منشور ہے کہ اس علاقے کو جہاں ٹورزم کے لیے بہت سے معاقی ہیں جہاں سے پانی سے بیٹی پیدا کرنے کے لیے بہت سے جگہ ہے اور پیدا بھی ہو رہی ہے اس زمن میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہزارہ دیویجن کو زیادہ تقفیت دی جائے اور ہماری ایک پولیس یہ ہے کہ ہر ایک ریجن کو جتنے بھی شبائی مسائل ہیں ان کی تقسیم سب ریجن میں مصابی پارٹر کی جائے ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ خواتی کا ایک منفرند کردار ہے اور اس کو ہم تقفیت دینا چاہتے ہیں اسی طرح کے سے ہماری منفرند میں مانورٹیز کا ایک اہم رول ہے اور وہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کی سیاست میں یہاں کی حالی اس میں ایک اپنا کردار ہزار کریں اور ہم ان کو تقفیت دیں گے میں سب سے پہلے جو حالیہ بارسیں ہوئی ہیں اسے الاب آئے ہیں اور پلٹس آئے ہیں تو سوشل ملکان اور ہزارہ دیویڈن میں جس سے بہت سے بہت سے کیتے جانے ضائع ہوئی اور جس سے انفرسٹرکچر کو لوگوں کی کروں کو نقصان پہنچا ہماری سب کے ساتھ قومی وطن پانٹی طرح سے محصد کہ ان لوگوں کے ساتھ ہم دلدی کا اضاف کرنا چاہتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ ان کو ان کی حوصلہ ضائع کریں اور جو بھی مشکلات ہیں اس کا اضالہ کریں یہ بھی بات ریکارڈ پہ ہے کہ حالیہ بارسیں جب ضروری اور حسانات ہوئے تو ان علاقوں میں صوبائی حکومت کا کوئی بڑا کوئی بڑی شخصیت وہاں پر گئے نہیں اب آخر میں اس پہ یہ جو دلد سے ایک سلسلہ ہے چونکہ سوشل بیڈیو میں بھی بہت سے بہت تنقید ہوئی ہے تو یہاں کے وزراء اب وہاں پر جا رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صورتحال جو پیدا ہوئی ہے اور خاص کر پر کراچی میں جو صورتحال وہاں پر پیدا ہوئی ہے اور وہاں پر بھی بہت تنقید ہوا آج ملک کے وزیراعظم کراچی جا رہے ہیں اور وہاں پر آٹھ سو دو بیڈنڈ روپے کا اعلان کرنے والے ہیں ہماری یہ چھوکو ہے اور چھوکو تھی کہ جہاں کراچی میں نقصانات بھی ہے ان کا اعلان ضروری ہے آپ اس کو خوش آئیت کرتے ہیں کہ پڑھ کے لئے اور چھوائی حکومتیں دونوں اس میں اپنا حصہ ڈالیں اور وہاں کے لوگوں کی جو مشکلات ہیں اس کا اضالہ کریں لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی توقع رکھتے تھے کہ وزیراعظم کیونکہ اس لوبے میں ٹی ٹی آئی کو دوسری بار موقع ملا حکومت کا یہ پہلے بار جیسے کبھی ہوا نہیں ہے ملا یا دنوائی آگیا ہے جو بھی ہے تو یہاں پر بھی مرکس کی طرف سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پر بھی کچھ وسائل دی جاتے ہو اور اعلانات کی جاتے ہیں کیونکہ جہاں باڑی علاقوں میں نمسانات ہوتے ہیں ان کو اس کی تعمیر اور اس کو واپس بہار کریں گے اپنٹریشن میں کافی وسائل لکھتے ہیں اور یہ جبائی حکومت کے جو وسائل ہیں اس سے یہ پورا نہیں ہو سکتے ہیں تو ہم اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مرکس کی طرف سے یہاں پر بھی جو وہ دی جائے وسائل دی جائے جاتے ہیں یہاں کے لوگوں کا وہ حل بھی ہو جائے اور جو جو جن جن خانداز کے لوگ جا بہت ہوئے ہیں ان کے ساتھ والی اگزاز اور جن کے گھر بھی پیر گئے ہیں ان کے ساتھ والی اگزاز کی جائے ہیں یہ ضروری ہے جہاں یہ بات کرنا ضروری کر لیکن ساتھ ہی ساتھ سکراچی میں سیول سوسائٹی کی طرف سے پورامن اعتداد ان باتوں کے بعد وہاں پر جو پورامن اعتداد کیا گیا یہ نہائیت نائن ساکی کی بات ہے ٹیمون کی اوپر اور ٹیسز ریجسٹر کیے گئے ہیں یہ نائنسافی ہے کیونکہ یہ یومن رائس کی وائلیشن ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں جب ملک اس مشکل سے گزر رہا ہے ایسے اقدامات لینا یہ نائنسافی ہے اور اس کو ہم ہمیں ایک حاملی قبول نہیں ہے کیجئے بات میں میں ساتھی صاحب جو ملک میں ہمیں تھوڑی سی یہ جو زہر دوبارہ دہشت کرتے کی شروع ہوئی ہے اس پہ ہمیں تشریح ہے اور اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے جہاں پہلے اس آسان آسان تیز ہوتے جاری ہے اور اس پہ کوشش یہ کرنے چاہیے کہ ہمیں آہ اس پہ توجود دے دی چاہیے اور جو بھی آہ نیشنل نیشنس سلینل کے تحت جو اتعاوات تھی ان کے لیو پر من امل آہ اس کے لیو پر عمل کرنا بہت ضروری ہے اس مکرد ملک میں جو مہنگائی ہے بیروسگاری ہے اس پہ بھی ہمیں تشبیش ہے خصوصاً میڈل تبکے کے لوگوں کو اور ملدور جو ہیں ہمارے بائی ان کی خاندان سب پریشان ہیں مینگل کی وجہ سے اور اس پہ حکومت کی کوئی توجہ نہیں دی بلکہ انتظامی طور پر اقدامات غلط اقدامات کی وجہ سے چینی آٹا پاکی چینے بھی دن پہ دن اس میں اضافہ ہوتا جا رہے ہیں تو یہ اس ملک کے لئے تشریف کی بائیس ہے اس کو پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت عوام کی جو مسائل ہیں اور ترقیات ہیں اس کو اس نظر سے نہیں دیکھا جائے تو اس پہ توجہ دینے کی بہت بڑی ضرورت ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس طوبے میں حاصل کر جب ہم زیادہ بجلی پیدا کرنا ہے پانی سے بجلی پیدا کرنا ہے سسکی بجلی پیدا کرنا ہے اس طوبے میں سب سے زیادہ لوٹ شیڈنگ ہوگی ہے ساتھ ہی ساتھ بجلی کے بجلی کے دن بر دن اضافہ ہوتا جا رہے ہیں کیونکہ عام آجی کے اس سے ریج سے باہر ہے اور اس سے لوگوں میں تشویش پائی جاتی ہے اور خاص کرتے ہیں مانسون کے سیزن میں جو شدر سے گربی پڑی اس میں بیدی کانا ہونا لوگوں کے لیے بڑی مسئیبت کا ایک مسئیبت کے لئے مسئلہ جہاں میں کراچی میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے اور سب وہاں پر جا رہے ہیں وہاں پر یہ تشویش بھی پائی جا رہی ہے اور سب کو یہ تشویش ہے کہ آیا کراچی کو انتظامی سطح پر کوئی اس میں ردو بدل کرنے کی کوئی کوشش بھی جا رہی ہے آپ سمجھتے ہیں کراچی سندھ کا ایسا ہے اور کسی کو اسی طریقے سے رہنے چاہیے اور وہ پاک کو اس میں تکر انتاجی کرنی کی ضرورت نہیں ساتھ کی ساتھ یہ بھی بہت اس سے محسوس کیا جا رہا ہے کہ کیا ملک میں یہ پورا نظام تبدیل ہونے جا رہا ہے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے آئین کے بیسک سپیکچر کے خلاف میں ہمارے آئین کا بیسک بودیادی جو سپیکچر ہے اس میں فیٹرلزم پالیمانی نظام یہ دو چکیں جو ہیں کہ اس میں بڑے اس سے غرورت ہے اور اگر اس کو چیڑا گیا تو یہ آئین اس کی افادیت ختم ہو جائے گی اور پھر ملک میں دوبارہ کونٹکون زیبنی بنانے کی ضرورت ہوگی لہذا اگر ایسے کوئی بات ہے بھی تو اس کو ختم کیا جائے وہ سپریم پورٹ میں بھی ایسے تبخواست نہیں دی گئی ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی کی معافی دی ہوگی یہ پاکستان میں جہوریت جہوریت پارلیمانی نظام فیٹرلزم یہ ہمارا احساسہ ہے اور اس کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے ہمیں مل جہوریت کرنے پاکستان کنفرنس ہوگی جس میں ٹومی وطن پارٹی پرکورٹ سرکت کرے گی اور اس مل کو بچانے کے لیے مل میں جہوریت کو بچانے کے لیے اور جیسے کہ ہم نے شروع میں یہ کہ یہ 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 ہے یہ اسمبری یہ ہے اور ہم اس کا پرکورٹ اس کی مخالفت کریں ہم اس مل میں دوبارہ انتخابات کی کوشش کر رہے ہیں اور ہماری یہی پیشر ہوگا کہ مل میں دوبارہ انتخابات ہو تاکہ لوگ اپنے صحیح مائند متخب کر سکیں اور یہ مل جو عوریت کے راہ پر صحیح مائند کا مزد ہو اس ہماری پانستان کی صورت حال ہے اور خاص کر رہا یہ کبھی تسکین ہے کہ جو رکاوٹ تھی کہہ تقریبا ہو گئی ہے ختم ہو گئی ہے اور اب آئیتا آپ دیکھ ہم دو کو رکھتے ہیں کہ اترا پارٹی افغان ڈائلوگ کا سلسلہ جروع ہو گا یہ بڑا اہم مرحل ہے اور اس مطلعے کو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں بند افغان حکومت اور طالبان ماجی کے جو جو کچھ گزرا ہے حالات نے اس کو پھول کے آئندہ مجھ تقبل کے لئے سوچ تا چاہئے اور مجھ تقبل کے لئے پائدار عمل کا کیلئے کوشش کرنے چاہئے اس پائدار عمل سے پاکستان کو بھی پیدا پہنچے گا پاکستان ادھر پاکستان میں عمل ہوگا تو پاکستان میں بھی اچھی 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 ہمسائے 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 ہمارے پوپر بیس کے اصلاح ہوں گے میں آخر میں دوبانہ چاہتر فضل شید صحبہ اور ان کے ساتھ آنے والے موزل خواتین و حضرات کو خوش آمدید کہتا ہو قومی وطن پارٹی میں اور آپ کو تسلیل دیتا ہوں یقین دیلاتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کرے ہوں گی اور اس ملکی ون جن